پاکستان کا ایشیا کپ سوپر فور مرحلے کا فاتحانہ آغاز بنگلہ دیش کا لاہور میں دھڑن تختہ شاہینوں نے سات وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان نے ایک سو چورانوے رنز کا حدف انتالیس اشاریہ تین اوورز میں پورا کر لیا امام الحق اور محمد رزوان کی ذمہ دارانہ بلے بازی نصف سینچورین سکور کی ایونٹ میں شاہینوں کا اگلا مقابلہ اتوار کو بھارت سے ہوگا اور چوری ختم ہونے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی نگران حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان وزیر طوانائی محمد علی کہتے ہیں پانچ سو نواسی عرب روپے کی بجلی چوری کی جا رہی ہے بجلی چوری اور بل ادا نہ کرنے کے باعث دیگر سارفین پر بوجھ پڑتا ہے افسران بجلی چوری میں ملوث ہیں اسی لیے ساٹھ سے اسی فیصد بجلی چوری ہوتی ہے